پانچویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے والے یوسف شریف خیمتی گاڑیوں کے مالک جیہ ناظرین امیتہ بچن کی رولز رائز گاڑی خریدی کرناٹک کے کامیاب تاجروں اور سیاستدانوں میں شمار دولت کے حصول کے لیے تعلیمی خالبیلیت کی کوئی خید نہیں ہوتی ذہانت اور محنت کا جذبہ ہو تو انسان تعلیم کے بغیر بھی ترخیق کر سکتا ہے اس کی تازہ مثال بینگلور کے یوسف شریف ہے بینگلور میں لوگ انہی کے جی ایف بابو یا گجاری بابو کے نام سے جانتے ہیں کرناٹک کے بڑے بزنیسمن اور سیاستدان کی حیثیت سے اپنی چناخ رکھنے والے یوسف شریف نے کولار میں سکرائب کے بزنیس سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا انہوں نے اپنے تجارتی سفر کے دوران حکومت کے آکشن میں کئی مشینز اور جائدہ تھیں حاصل کی یہ وہی شخصیں جنہوں نے امیتہ بچن کی رولز رائز گاڑی کو خریدا یوسف شریف کے پاس اس وقت حیمتی گاڑیوں کا ایک غیر معمولی کلیکشن ہے ایک نیوز چینل نے یوٹیوب پر یوسف شریف کے فرزن کی شادی کا ویڈیو دکھایا جس میں شریف کے پاس موجود لگزری گاڑیوں کی خطار دیکھی گئی ان گاڑیوں میں رولز رائز گاڑی شامل ہے جو کبھی امیتہ بچن کی ملکیت تھی ویڈیو میں جو گاڑی دکھائی گئی بی ایم ڈیبلیو فائی سیریز اوڈی اے ایٹ اوڈی کیو سیون اوڈی اے فور ٹوائٹا ویل فائر مرسیڈیس اس کلاس فراری آسٹین اور دیگر شامل ہے یوسف شریف اور ان کے افراد خاندان کی ملکت والی یہ گاڑیاں نہ صرف بنگلور بلکہ ملک بھر میں منفرش شناغد رکھتی ہے یوسف شریف اس وقت سرخیوں میں آئے تھے جب امیتہ بچن نے اپنی گاڑی یوسف شریف کی کمپنی عمرہ جولپرز کو فروغ کی تھی یہ کار ڈریکٹر ویدو وینو چوپڑا نے فلم اکلاویا کی تکمیل پر امیتہ بچن کو بطور تحفیہ پیش کی تھی شریف نے اس گاڑی کو خریدنے کے بعد بنگلور میں استعمال کیا بنگلور میں تلاشی مہیم کے دوران فرضی دستاویزات پیش کرنے پر گاڑی کو حکام نے ضبط کر لیا تھا کار کا انشورنس اور پولیوشن سیچفیکیٹ بھی نہیں تھا یوسف شریف نے پانچ ہزار پانچ سو روپیے جرمانہ ادا کرتے ہوئے گاڑی حاصل کی امیتہ بچن کو رولز رائز گاڑی دوہزار سات میں دی گئی تھی جب اس کی خیمت تین اشاریہ پانچ کروڑ روپیے تھی اس گاڑی کی موجودہ خیمت آٹھ اشاریہ ننیہ نو کروڑ سے شروع ہوتی ہے اور دس اشاریہ اٹھالیس کروڑ تک اس کی خیمت ہے رولز رائز گاڑی کئی خوبیوں کی حامل ہے یوسف شریف ایک کامیاب بزنسمن کے علاوہ سرگرم سیاستدان بھی ہے ان کے خلاف دیگر سیاستدانوں کی طرح آٹھ کریمنل کیسز بھی درج ہیں جن میں سے بعض زیری تحقیخات ہیں